حق کی طرف ممتاز قادری کھڑا ہے غاضی علم دین شہید کھڑا ہے آمیر جیمہ شہید کھڑا ہے تحریک لبائی کے ساتھی کھڑے ہیں اور ظلم کرنے والوں میں عمران خان نواز شریف اور ان جیسے ظالم کھڑے ہیں حضرت علی اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا وہ یہی ہوگا نماز کا جو سوال ہوگا پہلے پہلے وہ اپنی جگہ پر ہے مقدمہ جو پہلا رکھا جائے گا وہ یہی ہوئی اختسمو فی ربیہیم اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا مقدمہ ہوگا حضرت علی رکھیں گے اور اہل علم نے لکھا کہ جین پر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ حضرت علی کے ساتھ مل کر اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے اب حضرت علی اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں مولا جب ہم نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے ہمارا جینہ دو بھر کر دیا ہم نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے ہمیں مکہ پاک سے نکال دیا ہم نے دین کی دعوت دی انہوں نے ہمارے رستے پر کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے ہر موقع پر ہمیں مٹانے کی کوشش کی یا اللہ اب ابو جہل ایک طرف ہے ابو لاحب اس طرف ہے یہ سارے ظالم جابر جد کے ساتھ ہنین میں جنگ ہوئی عود میں جنگ ہوئی یہ ساروں کو حضرت علی کرمالہ جل کریم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جے کام کیے اللہ ان کو پکڑ ان کی گرفت فرما حضرت علی مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور چین چین پر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ اپنا مقدمہ حضرت علی کو دے رہے ہیں حضرت علی رب کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں ساب سے پہلا مقدمہ یہی پیش کیا جن پر ظلم زیادتیاں ہوئیں اب سوچیں یہی رمضان شریف تھا یہی رمضان شریف تھا ہتھکڑیاں لگائی گئیں جیلوں میں ڈالے گئے ختم نبوت کے نام پر ان لوگوں نے تیزاب پھینکے ان لوگوں نے گولیاں چلائیں شیل مارے کیا آج پی ڈی ایم نے وہ جلوس نہیں نکالا کیا تحریک انصاف کے خود جلوس نہیں نکلتے کس پر گولی چلائی گئی کس کو شیل مارا گیا کس پر تیزاب پھینکا گیا کس کو جیل ڈالا گیا اب جب یہ مقدمہ حضرت علی پیش کر رہے ہوں گے یہی ہمارا مقدمہ بھی باہر گا ہے خداوندی میں بتاؤ اب کدھر بچ کے جاؤ گے جس کا مقدمہ حضرت علی پیش کرے یہ ابو جاہل کی لسٹ میں وہ کھڑا ہوگا ظالم سورہ حج آیت نمبر انیس جاؤ تفسیر جا کے چیک کر لینا یہ کہیں کہ پتہ نہیں خطاب بنا کر لے کر آیا ہے اس لیے بات کر رہے ہیں بنی ہوئی بات نہیں جا کر تفسیر چیک کرو سورہ حج آیت نمبر انیس اختصمو فی ربیہم کا معنی کیا ہے جا کے اس کی چیک کرو اس میں ہے کیا اس میں یہی ہے دو گروہ بنائے گئے ایک حق ایک باطل حق کی طرف حضرت علی کھڑے ہیں باطل کی طرف ابو لاب کھڑا ہے باطل کی طرف ابو جاہل کھڑا ہے حق کی طرف امام حسین کھڑے ہیں باطل کی طرف یدید کھڑا ہے حق کی طرف ممتاز قادری کھڑا ہے غازی علم دین شہید کھڑا ہے آمیر چیمہ شہید کھڑا ہے تحریک لبائی کے ساتھی کھڑے ہیں اور ظلم کرنے والوں میں عمران خان نواز شریف اور ان جیسے ظالم کھڑے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گا گا ایوی سجن واہ واہ ہم نے جیلوں میں جا کے بھی لبائی کے نعرے لگائے ہم نے وہاں جا کر بھی صدق یا رسول اللہ کہا وہاں جا کر بھی نمازیں پڑیں آج یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے آج ہم ٹھنڈے پنکھوں میں بیٹھے ہیں یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے آج حزت کی خاطر اللہ نے چار چار بندے کھڑے کر دئیے آج جیلوں میں انہوں نے ڈالا مٹ جائیں گے ہم کیا مٹیں گے ظالم تجھے رب مٹائے گا ابو جاہل مٹانے آیا گیا خود مٹ گیا تھا اب اللہ بٹانے آیا تھا خود مٹ گیا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ سارے عبرت کا نشان کو پہنچیں گے حق پر کھڑے رہو آج بھی حق کی برکت سے دنیا بھی روشن ہے آخرت بھی روشن ہو جائے گی اللہ ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے